پاناما لیکس کے کئی سال بعد آلوی رہنماؤں، سیاستدانوں اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت کی تفصیلات کے حوالے سے دبائی انلوک کے نام سے ایک اور لیک سامنے آگئی ہے تفصیلہ تحقیقاتی صحافیوں کے بین اللہ پاپی کنسورشیم آئی سی آئی جے ترز کے ایک اور تحقیقاتی کنسورشیم اورگنائز کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ او سی سی آر پی نے ڈیٹا لیک کی شکل مجاری کی دبائی انلوک کی تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کی چوٹی کے امیر افراد کی دبائی میں اربوڈ ڈالر کی جائدادیں موجود ہیں دبائی میں غیر ملکیوں کے تین سو اناسی ارب ڈالر کی جائدادیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے ان جائدادوں کے مالکان میں سر فہرس روس کے طاقتور افراد بنائے گئے ہیں دبائی ڈیٹا لیکس کے مطابق دبائی میں مبینہ طور پر جائداد چھپانے والوں میں پاکستان سمیت دیگر مبالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شابل ہے پاناما لیکس کے کئی سال بعد عالمی رہنماؤں سیاستانوں اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت کی تفسیرات کے حوالے سے دبائی انلوک کے نام سے ایک اور لیکس سامنے آگئی ہے تفصیلہ تحقیقاتی صحفیوں کے بین الاقبامی کنسورشیم آئی سی آئی جے ترز کے ایک اور تحقیقاتی کنسورشیم ارگنائسٹ کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروچیکٹ او سی سی آر پی ڈیٹا لیک کی شکل میں جاری کی دبائی انلوک کی تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کے چھوٹی کے امیر افراد کی دبائی میں اربو ڈالر کی جائدادیں موجود ہیں دبائی میں غیر ملکیوں کی تین سو اناسی ارب ڈالر کی جائدادیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے ان جائدادوں کے مالکان بھی سریفہر روس کے طاقتور افراد بتائے گئے ہیں دبائی ڈیٹا لیکس کے مطابق دبائی میں مبینہ طور پر جائدادیں چھپانے والوں میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں دبائی ڈیٹا لیکس میں سترہ ہزار پاکستانی شہری دبائی میں رہائشی املاک کی مالکان کے طور پر ظاہر کیا گئے ہیں ڈیٹا میں پاکستانیوں کی جانب سے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کل سرمائے کاری کی مالیت ساڑھے مارہ ارب ڈالر بتائی گئی ہیں سیاستدانوں میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی کاروباری شخصیات اور ملیٹری افسران کے نام بھی دبائی لیکس میں شامل ہیں رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آنوی سروائے کاری کی فیرس میں دبائی میں رہائشی جائدات کی خرید و فروغ میں پاکستان کا چانتہ نمبر ہے ڈیٹا لیکس میں پاکستانیوں کو دبائی کے مہنگے تریر علاقوں میں مطال پروپرٹی مالکان ظاہر کیا گیا جن میں دبائی مرینہ، ایمیریٹس ہیلز، بزنس بے، پام چمہرہ اور البراشہ شامل ہیں دیٹا لیکس میں کسی مالیاتی جرائم کے پیسوں سے خریدی گئی جائداتوں کا ثبوت نہیں اور نہ ہی آمدنی کے ذرائع رینٹ کی مد میں ٹیکس ڈیکلیریشن جیسی معلومہ شامل ہے تاہم سیاسی پندیتوں کا ماننا ہے کہ ایسے حالات میں جہاں ایک طرف پاکستان ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے آدمی مانیاتی پرن، آئی ایم ایف سمیر، دیگر ممالک سے بھی مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے وہیں دوسری طرف بڑی اور سیکلو پروپرٹریز رکھنے والے پاکستانیوں کے نام سامنے آنے پر ملکی سیاست اور حالات میں بھوچا آل آ سکتا ہے او سی سی آر پی اور نورویجن آوٹلیٹ ای ٹوئنٹی فور کی سرپراہی میں چھے ماہ کی آدمی تحقیق میں اٹھاون ممالک کے چہتر میڈیا آوٹلیٹس کے صحافیوں نے رحصہ دیا جن میں ڈان بھی شامل ہے دبائی میں غیر ملکیوں کی جائداتوں میں بہارت پہلے نمبر پہ ہے جس کے انتیس ہزار سانسو مالکان کی پہتیس ہزار جائدات ہیں دو ہزار بائیس کے آداد و شمار کے مطابق دبائی میں بھارتیوں کی جائداتوں کی مالیت سترہ ارب ڈالر ہے دبائی میں رہائشی جائدات کی خرید و فروغ پہ آدمی سطح پر پاکستان کا چوتھا نمبر ہے اور پاکستانی شہریت والے سترہ ہزار مالکان کی دبائی میں تیس ہزار جائدات ہیں سانے انیس ہزار برطانوی شہریوں کی دبائی میں بائیس ہزار جائدات ہیں جن کی مالیت دس ارب ڈالر ہے ساڑھے آٹھ ہزار سعودی شہری دبائی میں سولہ ہزار جائدادوں کے مالک ہیں جن کی مالیت ساڑھے آٹھ ارب ڈالر ہے اس لیک میں صدر آصف علی زرطاری کے تینوں بچوں کے نام بھی شامل ہیں سامق صدر مرہوم پرویز مشرف کا نام بھی فیرس میں شامل ہے سامق وزیراعظم شاکت عزیز بھی فیرس کا حصہ ہے ریٹائر سرکاری افسران پولیس چیف سفارتکار سائزدان کا نام بھی شامل ہے حسین دماز شریف بھی دبائی میں جائداد کے مالک نکلے وزیر داقلہ محسن نقمی کی اہریہ بھی جائداد کی مالک ہے وزیر تلات سندھ شرجیل بیبن اور اہریہ کے نام بھی فیرس میں شامل ہے سینیٹر فیصل وانا کا نام بھی جائداد مالکان میں شامل ہے پی ٹی آئی کے شہر افزل مروت کا نام پروپیٹی لیگز میں شامل ہے فیرس میں برہز شہزادی اور پراغ گوکی کا نام بھی شامل ہے سندھ کے چار ارکان حقابی اسمبلی کے نام فیرس میں شامل ہے سندھ اور پلوچستان اسمبلی کے چھے سے زائد ارکان کے نام بھی شامل ہے